اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آداب نمستے آج گلبرگا شہر میں میئر اور ڈپٹی میئر کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں تقریباً دیڑھ سال سے اس الیکشن کو آگے ڈالا گیا ہے آج آپ کے بیچ میں آنے کا مقصد ہمارے ساتھ جنتظر سیکرولر کے جلہ دیکھ سریش مانگونکر صاحب سٹیٹ کے سیکریٹر علی منامدر صاحب ڈسٹرک کے جی ڈی ایس یوت پریزیڈنٹ سمیر باغبان صاحب ہم لوگ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے پارٹی کا سٹینڈ آپ کے بیچ میں رکھنا چاہتے ہیں اور جو حالات اس میئر الیکشن کے تعلق سے جو ہیں وہ عوام الناس کے سامنے عوام کے سامنے صاف طور پر رکھنا چاہتے ہیں کانگریس اور جی ڈی ایس اس میئر اور ڈیپٹی میئر کے الیکشن میں ساتھ جنتظر دینے کے تعلق سے تقریباً ایک سال پہلے ہی باتچیت ہو چکی تھی اور جیسے کہ تائپ آیا گیا تھا کہ ایک سال میئر کانگریس کو اور ڈیپٹی میئر ہم کو اور دو سٹینڈنگ کمیٹیز کانگریس کو اور دو سٹینڈنگ کمیٹیز جی ڈی ایس کو تو اسی طریقے سے کل دو پھر میں جب یہ تائے ہوا کہ ہائی کوٹ میں نے اس الیکشن کے سٹین کو کیانسل کیا گیا اور الیکشن سٹین پائے گیا پرسون دو پھر میں تو پرسون دو پھر میں ہم کو امیڈیٹلی ہم نے اپنے پارٹی کے چیف ہیش ڈی کمار سوامی صاحب کو ہم نے بات کی اور ہمارے جلال دیکھ صاحب نے سٹینڈ پریزیڈنٹ اور چیف میریسر کمار سوامی صاحب کو دو سٹینڈا دی اور ہم لوگوں نے یہاں پر بیٹھ کر کے ان سے دائریکشن کے لیے جب طلب کیا تو ان کا صاف طور پر یہ کہنا تھا کہ بھارتی اجنتہ پارٹی کے ساتھ کسی صاف طور پر رجٹ کرنا ہے اور ہم کو سیکلر کریڈنٹ شیلز کو برقرار رکھتے ہوئے یہ کوشش کرنی ہے کہ بی جے پی کو اقتدار سے دور رکھا جائے یہ ایش ڈی کمار سوامی صاحب کا اور سی ایم ابراہیم صاحب کا سٹینڈ تھا اسی طرح ہمارے ڈسٹرک کمیٹی کا اور ہم تمام لوگوں کا پہ یہی سٹینڈ رہا ہے اس کے بعد ہمارے چار کارپوریٹرز ویجے لکشمی سی رمیش ویشال نورنگ ساجد کلیانی اور علیم پٹیل یہ چار کارپوریٹرز ہمارے ساتھ تھے ان تمام لوگوں کو ہم نے بات کی اور کل دو فر میں دو بجے ہمارے ڈسٹرک پریزیڈنٹ سوریش مہاگوں کر صاحب کے مکان پہ میٹنگ کو ہم نے بلائیا کل دو فر دیڑ بجے جب ہم نے پورے کارپوریٹرز کو کونٹیٹ کیا تو ایک کارپوریٹر علیم پٹیل صاحب ان کا فون سوچ آف ہو گیا ساڑھے گیارہ بجے ان کے ہماری بات بھی اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کو دیڑ بجے مکان پہ آئیے اور ساتھ میں ہم اس میٹنگ میں جائیں گے تو گیارہ بجے سے جو ہے آہ دیڑ بجے سے ان کا فون سوچ آف آ رہا ہے اور جب سے لے کر اب تک ان کا موبائل سوچ آف آ آج جیڈی ایس کے طرف سے چاروں کینڈیٹس کو ویپ ایشو کیا گیا ہے اس ویپ میں کانگریس کے کینڈیٹ پرکاش کپنور کو میئر کینڈیٹ کے طرف کو کانگریس پارٹی نے فائنلیز کیا اور جیڈی ایس کے طرف سے ویجے لکشمی سی رمیش ان کو کینڈیٹ فائنل کیا گیا ہے جو ان چاروں کینڈیٹس کو ڈائریکشن دیا گیا ہے کہ ان کینڈیٹس کو آپ کو اوٹ کرنا ہے آج مجھے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کارپریشن جیسے الیکشن کو اتنا ڈیلے کر کر جو گلبرگا شہر کے ایمیل سیز نہیں ہیں ایم پی نہیں ہیں ان کو ووٹر سلس میں ڈال کر اتنا تمام ایکسسائز کر کر اس کے بعد یہ محسوس ہو رہا ہے کہ علم پٹل صاحب کو بھی شاید انہوں نے پریشر ڈال کر ڈرا کر ان کو کہیں پر کھاموش بٹایا ہے میں آپ کے سوشل میڈیا کے تمام چینلز کے ذریعے میں بی جے پی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے زور زبردستی علم پٹل کو چپا رکھا ہے یا باندھ رکھا ہے تو امیڈیٹلی آپ اس کو رہاک کیجئے اور اگر علم پٹل صاحب اپنی طرف سے اگر کوئی پریشر میں آکے کر رہے ہیں تو میں آپ کو علم پٹل صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی دباب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے پوری پارٹی آپ کے ساتھ ہیں آپ کے جو بھی معاملہ ہے ہم سٹریٹ کریں گے اور دو بجے سے پہلے آپ جو ہیں مجھ سے رابطہ قائم کیجئے یا ڈیریکٹلی کارپریشن کے ٹاؤن ہال کے اندر آپ الیکشن کے لیے آئیے اور آپ کو جو ویپ دیا گیا ہے اس ویپ کے تحت آپ کو اوٹ کرنا ہے آپ کو سیکولرزم کو برقرار رکھنا ہے بارتی ایجنتہ پارٹی کو اس قطم کی جو سیاست کر رہے ہیں اس سیاست کی مخالفہ ہم کھڑے رہنا ہے آج کارپریشن کے اندر ہمارے ایجنتزل کے چار اوٹ ہیں اور کانگریس کے تیس اوٹ ہیں تھرٹی اوٹس تو ہمارا پوزیشن تھرٹی فور ہے یہ جو ایڈیشنل اوٹس ہیں ان کے بھی تھرٹی فور ہے ایکوال ایکوال ہونے والا ہے فائصلا قدرت کرے گی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بھارتی ایجنتہ پارٹی کا ایک کھیل صرف دو مہنے چلنے والا ہے دو مہنے کے الیکشن کے بعد بھارتی ایجنتہ پارٹی کرنا ٹکا کے اندر نظر نہیں آنے والی ہے آپ فائصلا بڑی ذمہ داری کے ساتھ سنجیدہ طور پر اور آپ ٹو ٹائم کارپیٹر ہیں ذمہ داری سے کیجئے بھارتی ایجنتہ پارٹی کے اس طرح کے سے جو مسلسل آپریشن کملا کا جو کھیل کر رہے ہیں اس کے خلاف ہم تمام گلبرگا شہریوں کو میں آگا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھارتی ایجنتہ پارٹی جو ادھیکار کے لیے کتنے نچلے درجے کو گر رہی ہے کسی بھی حالت میں سام دام دند بھید یہ تمام چیزوں کو استعمال کر کے کرسی حاصل کر رہی ہے یہ جمہوری نظام کے خلاف ہے انڈیموکریٹک ہے اس کے خلاف ہم کو کھڑا ہونا ہے یہ گلبرگا کی عوام نارت ہو یا سوٹ ہو تمام لوگ اس کو دیکھئے کہ بھارتی ایجنتہ پارٹی کس لیول پر کرنا ٹکا میں مینیمپریٹ کیا گیا ہے پور میں آنے کے لیے یہ چھوٹا کارپریشن ایلیکشن میں بھی اس نیسے جلدی پہ گرنے پہ میں اپنی جانب سے اور جیڈی ایس پارٹی کے جانب سے بھارتی ایجنتہ پارٹی کے اس ایکٹ کو ہم کنڈم کرتے ہیں کرٹیسائز کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس ایلیکشن میں ان کی شکست ہو چھوٹا کنڈم کرتے ہیں چھوٹا کنڈم کرتے ہیں کارپریٹرز کے ساتھ نومینیشن فائل کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں دو سٹائنڈنگ کمیٹی چیئرمنز کے نومینیشن بھی ہمارے لوگ فائل کریں گے ایک ڈیپٹی میہر اور دو چیئرمن کے لیے نومینیشن فائل کیا گیا ہے یہ یہاں کی ہوئی ہوئی حقیقت ہے عوام جو ہے کہ اطلاع دینے کے لیے یہاں پر بھلایا گیا میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہماری ڈیسٹرک پریزرنٹ سوریش مانگاؤں کر سارے باپکیس سامنے 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 کلبورگیر مہانگر پالی کے آگو جلے اللہ جنرگے نانو کی سوشل میڈیا مکھاں تر تلی بھائسو و دینندر موسیقی 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 மوسیقی موسیقی 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 موسیقی